ہلو فرینڈ سواغہ دے آپ کے ایک بار پھر ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی وڈ فرم لیسٹری کی اول فیمیس ایکٹریس کی ڈیٹ آف بارث ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ ریزن آپ ویور کے ساتھ شیئر کریں گے تیس دگچ کلاکاروں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایڈ کیا ہے تو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیلی کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جھڑے رہنا ہوگا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد نمبر ایک گیتہ بالی یہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایڈ ایکٹریس اپنی پہ چان رکھتی تھی گیتہ بالی کا جنب ہوا تھا 1930 کو اور انہیں سمال پاکس یعنی چچک کی بیماری ہوئی اور اسی قارن ان کی ڈیٹ ہوئی 21 جنوری 1965 کو اور اس وقت ان کی ایج صرف 35 سال تھی نمبر دو مدھوبالا جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں فیمیس ایکٹریس اور پروڈیسر کے طور پر اپنی پہ چان رکھتی تھی مدھوبالا جی کا جنب ہوا تھا 14 فروری 1933 کو اور ہارڈ اڈیک کے قارن ان کی ڈیٹ 23 فروری 1979 کو ہوئی اور اس وقت ان کی ایج صرف 36 سال تھی نمبر تین مینا کماری جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس پروڈ اور سنگر اپنی پہ چان رکھتی تھی مینا کماری جی کا جنب ہوا تھا 1 اگرس 1933 کو مینا کماری کو کافی سارے ہیل ایشوز کا سامنا تھا جس کے قارن وہ کومہ میں چلی گئی اور کومہ میں جانے کے دو دن بعد ہی ان کی 31 مارچ 1972 کو ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے سامنے ان کی ایج تھی صرف 38 سال نمبر چار نرگیز جی جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اور اس کے علاوہ پولیٹیشن کے دور پر اپنی پہ چان رکھتی تھی نرگیز جی کا جنب ہوا تھا 1 جن 1939 کو نرگیز جی کو پینکریاتک کینسر تھا جس کے قارن ان کی ڈیتھ ہوئی 3 مئی 1981 کو اور اس سامنے ان کی ایج 51 سال تھی نمبر پانچ سمیتہ پاٹیل جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اور اس کے علاوہ ٹی وی نیوز کاسٹر کے طور پر اپنی پہ چان رکھتی تھی سمیتہ پاٹیل جی کا جنب ہوا تھا 17 اکتوبر 1955 کو اور اپنے بچے کو جنب دیتے سمیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک بخار اس سمیں ان کو ہوا تھا جس کے قارن ان کی ڈیتھ 13 دسمبر 1986 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج صرف 31 سال تھی نمبر چھے مومتاز شانتی جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی مومتاز شانتی کا جنب ہوا تھا 1926 میں اور ان کا ہارٹ فیل ہونے کے قارن 19 اکتوبر 1989 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے سمیں ان کی ایج تھی 63 سال نمبر ساتھ نوٹن جی جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نوٹن جی کا جنب ہوا تھا 4 جن 1936 کو اور ان کی ڈیتھ ہوئی کینسر کے قارن 21 فروری 1991 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 54 سال نمبر آٹھ درگا کھوٹے جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اور پرویسر اپنی پہچان رکھتی تھی درگا کھوٹے جی کا جنب ہوا تھا 14 جنوری 1905 کو اور ایج ریلیٹڈ ہیل ایشیوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 22 ستمبر 1991 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 86 سال نمبر نو دیویا بھارتی جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی دیویا بھارتی کا جنب ہوا تھا 25 فروری 1974 کو اور اپنے پلیٹ کی بیلکونی سے گرنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 5 اپریل 1993 کو اور سمیں ان کی ایج صرف 19 سال تھی نمبر دس دیویا بھارتی جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اور سنگر اپنی پہچان رکھتی تھی دیویا بھارتی کا جنب ہوا تھا 30 مارچ 1908 کو اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایک بیماری برینکائٹیس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آپ کے گلے اور پھرپلوں میں سوچن ہو جاتی ہے اس کارن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 9 مارچ 1994 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 85 سال نمبر گیارہ لالیتہ پوار جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی لالیتہ پوار جی کا جنب ہوا تھا 18 اپریل 1916 کو اور ان کی ڈیتھ مو میں ہونے والے کینسر کے کارن ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ 24 فروری 1998 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 81 سال تھی نمبر بارہ نگارہ سلطانہ جو کہ انڈین فیلمی ڈیسٹری میں ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نگارہ سلطانہ جی کا جنب ہوا تھا 21 جون 1932 کو اور ان کی ڈیتھ کینسر کے کارن 21 اپریل سال 2000 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 79 سال تھی نمبر تیرہ نور جہاں جو کہ انڈین اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس پلی بیک سنگر اور میوزک کمپوزر کے طور پر اپنی پہچان رکھتی تھی نور جہاں جی کا جنم ہوا تھا 21 ستمبر 1926 کو اور ان کا ہارٹ فیل ہونے کے قارن 23 دسمبر سال 2000 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے سامنے ان کی ایج تھی 74 سال نمبر چودہ سرائیہ جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اور پلی بیک سنگر اپنی پہچان رکھتی تھی سرائیہ جی کا جنم ہوا تھا 15 جون 1939 کو اور ان کی ڈیتھ کینسر کے قارن 31 جنوری سال 2004 کو ہوئی اور اس سامنے ان کی ایج 74 سال تھی نمبر پندرہ نیروپا روئے جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نیروپا روئے جی کا جنم ہوا تھا 4 جنوری 1931 کو اور ان کی ڈیتھ ہوئی دل کی دھڑکن رکھنے کے قارن 31 اب دوبر سال 2004 کو اور اس سامنے ان کی ایج تھی 73 سال نمبر سولہ پاروین باوی جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اور موڈل اپنی پہچان رکھتی تھی پاروین باوی کا جنم ہوا تھا 4 اپریل 1954 کو اور ان کی ڈیتھ ہوئی ملٹیپل آرگنز فیلیر کی وجہ سے باوڈی میں بہت سارے آرگنز ہیں جو کہ وہ کام کرنا چھوڑ گئے اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 20 جنوری 2005 کو اور اس سامنے ان کی ایج تھی 50 سال نمبر سترہ نادیرہ جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نادیرہ جی کا جنم ہوا تھا 5 دسمبر 1932 کو اور انہیں گردن میں گولی لگنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی 9 فروری سال 2006 کو اور اس سامنے ان کی ایج تھی 73 سال نمبر 18 منور سلطانہ جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز این ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی منور سلطانہ کا جنم ہوا تھا 8 نومبر 1924 کو اور بھڑاوے میں انہیں الزیمر نامی ایک ذہنی بیماری کا سامنہ تھا لیکن اس کے باوجود 8-10 سال سے اپنے بچوں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ ایک پر سکون اور پر ام زندگی جی رہی تھی اور اسی شانتی میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی 15 ستمبر 2007 کو اور سمیں ان کی ایج تھی 82 سال نمبر 19 بیگم پارا جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی بیگم پارا کا جنم ہوا تھا 25 دسمبر 1926 کو اور ایج ریلیٹیڈ ان کو چھوڑی موٹی ہیل ایشیوز کا سامنا تھا لیکن اتنا سیریس کوئی مسئلہ کبھی نہیں رہا تھا انہیں اور 9 دسمبر 2008 کی رات جب یہ سوئی تو سوئی اوٹھ نہ سکی اور ڈیتھ کے سمیں ان کی ایج 81 سال رہی تھی نمبر 20 نالینی جیون جو کہ انڈین فلم انڈسٹری میں ایز ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نالینی جیون کا جنم ہوا تھا 18 فروری 1926 کو اور ان کی ڈیتھ کہا جاتا ہے کہ ہارڈ اڈیک کے کارن ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ کا کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا تھا کیونکہ یہ کسی سے ٹچ میں بھی نہیں رہتی تھی لوگوں کو جب پتا لگا جب تین دن بعد ایک ایمبولنس ان کی لاش لے کر جاری ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ہارڈ اڈیک کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 22 دسمبر سال 2010 کو اور اس سمیں ان کی ایج 84 سال تھی نمبر 21 شمی جو کی انڈین فیلم ایڈیس میں از ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی شمی جی کا جنم ہوا تھا 24 اپریل 1929 کو اور انہیں کافی سمیں سے گردوں کی بیماری کا سامنا تھا اور گردوں کے فیل ہونے کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی 6 مارچ 2018 کو اور اس سمیں ان کی ایج 88 سال تھی نمبر 22 جو کی انڈین فیلم ایڈیس میں از ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی ننڈا کارنکاتی 8 جنوری 1949 کو پیدا ہوئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کے کارن 25 مارچ 2014 کو ہوئی اور اس سمیں ننڈا کی ایج 75 سال تھی نمبر 23 سادھنا شیف دسانی جو کی انڈین فیلم ایڈیس میں از ان ایکٹریس پروڈیسر ڈائریکٹر اور موڈل کے طور پر اپنی پہچان رکھتی تھی سادھنا جی کا جنم ہوا تھا دو سیدنبر 1941 کو اور انہیں برین ٹیومر تھا جس کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی 25 دسمبر 2015 کو اور اس سمیں ان کی ایج 74 سال تھی نمبر 24 ریما لاغو جو کی انڈین فیلم ایڈیس میں از ان سپورٹنگ ایکٹر اپنی پہچان رکھتی تھی ریما لاغو کا جنم ہوا تھا 21 جون 1958 کو اور ان کی ڈیتھ دل کی ڈھڑکن رکھ جانے کے کارن 18 مہیں 2017 کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 58 سال تھی نمبر 25 شری دیوی جی جو کی انڈین فیلم ایڈیس میں از ان ایکٹریس اور اس کے علاوہ پروڈیسر اپنی پہچان رکھتی تھی شری دیوی جی کا جنم ہوا تھا 13 آگست 1963 کو اور دوائی میں ان کی فیملی کی ہونے والی ایک شادی میں شریک تھی جہاں پر ہوتل میں ایکسیڈنٹلی 24 فروری 2018 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج 54 سال تھی نمبر 26 ویدیا سنہا جو کی انڈین فیلم ایڈیسی میں ایز ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی ویدیا سنہا کا جنم ہوا تھا 15 نومبر 1947 کو اور انہیں کافی عرصے سے فیپلو کی بیماری کا سامنا تھا اور اسی کارن ان کی ڈیتھ ہوئی 15 آگست 2019 کو اور اس سمیں ان کی ایج 71 سال رہی تھی نمبر 27 نیمی جو کی انڈین فیلم ایڈیسی میں ایز ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی نیمی جی کا جنم ہوا تھا 18 فروری 1933 کو اور ایج ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے کافی عرصے سے یہ بیمار تھی اور اسی دوران 25 مار سال 2020 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے سمیں ان کی ایج تھی 87 سال نمبر 28 جیانتھی جو کی انڈین فیلم ایڈیسی میں ایز ان ایکٹریس اور پروڈیسر اپنی پہچان رکھتی تھی جیانتھی جی کا جنم ہوا تھا 6 جنوری 1945 کو اور ایج ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے یہ کافی عرصے سے بیمار رہتی تھی اور اسی دوران 26 جولائی 2021 کو ان کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے سمیں ان کی ایج تھی 86 سال نمبر 29 ریحانہ جو کی انڈین فیلم ایڈیسی میں ایز ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی ریحانہ جی کا جنم ہوا تھا 19 نومبر 1950 کو اور دل کے دھڑکن رکھ جانے کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 23 اپریل 2013 کو اور سمیں ان کی ایج 63 سال تھی نمبر 30 پریما کرن جو کی انڈین فیلم ایڈیسی میں ایز ان ایکٹریس اپنی پہچان رکھتی تھی پریما کرن کا جنم ہوا تھا 1960 میں اور ہارڈ اڈیک کے کارن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک مئی 2022 کو اور اس سمیں ان کی ایج تھی 69 سال تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بولیوڈ فیلم ایڈیسی سے جڑی تیس فیمیس اول ایکٹریس کی ڈیٹ او برٹ ڈیٹ او ڈیٹ او ڈیٹ اور ریل ایج کے ساتھ ساتھ ڈیٹ ریزن بھی آپ ویورز کے ساتھ شیئر کیے ان تیس سپر سٹار ایکٹریسز میں آپ کی فیوریٹ ایکٹریس کون کونسی ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نام ضرور مینچن کیجئے گا تو فرین نظر ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسان سٹار ارس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولئے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مجھ دی رہیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا وقت پہنچ گئے